اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ سب کا ویلکم ہے ماریا کی کچن میں آج میں لائیں ہوں آج کے لیے گووی مسالہ کی یونک سٹائل ریسپی ایسی ریسپی آپ نے شاید بنائی ہوگی یا شاید نہ بھی بنائی ہو لیکن میں آپ کو اپنا انداز دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے بھی گوویر کی ریسپی بنائیں بہت زبردست چٹپٹی سی بنتی ہے چلے جی چلتے ہیں بینہ دیر کیا ہم اپنی ریسپی جانے یا ہوں میں نے آدھا کلو بھو بھی لے لی تھی اور اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا بتعاشرتHow to use یا ہوں میں نے ایک ٹی سپون پھر کہا ہوں میں نے deixe پہون لیے لیا اور 9 5 ریسپی لیا ہے یہاں میں نے ایک ٹی سپونز اوازی لے لیا ایک ٹی聞 سپونز میں نے ل..'پاورڈر تھوڑا سا گم گیا ہے اور بھی شامل کروں گی یہاں میں نے تین % لثن کے جوے لے لیا عدرق کا اتنا فکڑا لینا ہے واغر مریم سائز کے لیمن جس کا جوس نکال دیا ہے اور یہاں میں نے ایک ٹی بژ سپون کی سوکا دھنیا پاورڈر لے لیا اور ہم نے یہاں لانگ مرچ لے لیے ہیں اور یہاں میں نے ایک ٹی سپون گرم مسالہ لے لیا ہے دو کنل کیوبس لے لیے ہیں اور جی یہاں آگئی مرچی باجی کی باری یہاں میں نے چھے در مرچے لے لیے ہیں اس کو ہم پیسیں گے اور یہ ہے ڈیڑھ پاؤ دہی میں نے یہاں دہی لے لیا ہے ملائی والا دہی نہیں لینا گھٹا دہی بھی نہیں لینا باؤل درک اور لسن کو اچھے پیس لیا ہے اور اس کے بعد ہری مرچ کا اور پھر بلدی مل دیا ایک ٹی بل سپون یہاں جو ہے تا ریڈ چلی پاؤڈر وہ بھی شامل کر دیا اور ایک ٹی بل سپون ہم نے زیرہ پساوہ بھی شامل کر دیا اور ایک ٹی بل سپون ہم نے سکا دنیا بھی شامل کر دیا اور لمک ہس پہ زائی کا ان سب اجزہ کو مچے سے مکس کریں گے پھینٹ لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے گو بھی اس میں اب ہم شامل کریں گے گو بھی کو اچھے میں پھینٹ لیا میں نے اسے ٹھوڑی ٹھوڑی تھی گو بھی شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے میں ساری گو بھی شامل کر کے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری گو بھی مکس کر دی اچھے سے اب میں اسے پندرہ سے بیس منٹ اسے آدھا گھنٹہ اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھوں گی اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے چلے جی آدھا گھنٹہ گزر چکا میں نے میرینیٹ کر دی ہے گو بھی اب یہاں میں نے ایک کپ پائی لے لیا ہے اسے ہلکا سا گرن ہونے دینا ہے سب سے پہلے اور اس میں ہم شامل کریں گے جو میں نے زیرا ثابت بتایا تھا وہ ہم شامل کریں گے اس میں اور اس کے بعد ہم لانگ مرد شامل کریں گے اس میں اور اسے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے اور بلکل ہلکا سا ہی پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے نہیں پکانا کہ یہ جلد بھی جائے اسے اچھے طریقے سے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں کو بھی شامل کریں گے چلے جی یہاں میں گو بھی شامل کر چکی اور مکس کر رہی ہوں اس میں پانی شامل نہیں ہوتا گو بھی کا ہی پانی ہوتا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم پکائیں گے اسی میں بلکل ہلکی آج پر پکے گی اس میں میں نے کنور کیوز بھی شامل کر دیئے ہیں اور اسے اب ہم چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے وہ تھی زبردست چٹ پٹی سی یہ ریسپی ہوتی ہے آپ یقین کریں آپ ضرور ٹرائے کرئے گا آپ نے دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کتنی وزیدار سی ریسپی بتائی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سمپل ریسپی بتاؤں جو ہماری گر کی خواتین بہت آسانی سے بنا سکیں یہاں دیکھیں یہ گووی نے اپنا پانی چھوڑ دیا میں اسے دوبارہ سے ڈھک دوں گی پکے گی یہ لو فلم پر اور گل بھی جائے گی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریسپی بنے گی آپ بنائیے گا ضرور ایک بار میں دوبارہ سے بول رہی ہوں چلے جی چیک کرتے ہیں ہم اپنی گووی کو یہاں پانی خوشک ہو چکا دہی کا اب ہم اسے بھونیں گے اچھے طریقے سے سبزی کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے سبزی ہو گوشت ہو جب تک بنائی اچھے طریقے سے نہ ہو تو اس میں اچھا پلیور نہیں آتا یہاں میں نے گرم مسالہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کی بنائی کریں گے اب ہم جسے میں اچھے سے بھون جو کیا میں ارپا تھوڑا سا دہی بچا ہوا ہے ویسٹ ہو جائے گا اس لیے میں یہ شامل کر رہی ہوں آپ مت کیجئے گا یہ اوپشنل ہے اور اب میں اسے دوبارہ سے تھوڑا پھون لیتی ہوں کیونکہ یہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا بڑا ہوا تھا تو میں نے شامل کر دیا ہے اب بیٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کا پانی خوشک ہو جائے یہاں دیکھیں اچھے سے پانی خوش ہو چکا وائل چھوڑنے لگی ہے گوبی یا گوبا جو بھی ہے اور اس میں میں نے ہری مرچے شامل کر دی ہیں بس اسے میں اب ایک منٹ اور پکاؤں گی اور تم پر رکھ دوں گی زیادہ دیر نہیں پکاؤں گی دیکھیں کتنی زبردستی لوک آ رہی ہے اس کی او ایک چیز تو میں بھول گئی دوبارہ سے ہم شامل کریں گے اس میں ہرا دھنیا میں بھول گئی تھی شامل کرنا وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ریسپی گوبی کی مزیدار سی ریسپی یونیک سٹائل ریسپی اور بہت آسان طریقے سے بننے والی ہے یہ ریسپی اتنی ہی مزیدار ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری چٹ پٹی سی مزیدار سی گوبی مسالہ کی ریسپی ریڈی ہے آپ ضرور ڈرائک کرئے گا آپ کو ضرور یہ ماریا کا کچن میں بنائی ہوئی ریسپی پسند آئے گی چلے جیے میں لیتی ہوں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ریسپی میں ماریا کے کچن میں چن میں تب تک کیلی ان حفیز